پی ایم موڈی بڑا قانون لانے جا رہے ہیں ایسا قانون جسے نہ صرف کیجری وال کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی بلکہ پورا انڈیا گٹ بندن بھی ہیر اٹھے گا کیونکہ موڈی سرگار کے تیسرے کارکال کے سو دن کے ایجنڈے کا جو سب سے بڑا خاکا تھا اس کو عملی جامع پہنانے کا نوٹفیکیشن آ گیا ہے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کے پرستاؤ کو موڈی کیبینیٹ نے منظوری دے دی ہے ون نیشن ون الیکشن بل کو شید کالین ستر میں پیش کیا جائے گا اس بل پر کوویند کمیٹی نے اپنی ریپورٹ سوپ دی ہے ریپورٹ میں دیئے گئے سو جھاووں کے مطابق پہلے لوگ سبا اور ویدان سبا چناؤ ایک ساتھ سمپن کرائی جانے چاہیے اس کے سو دنوں کے اندر ستھانی نکائے چناؤ بھی ہو جانے چاہیے پوری دیش میں ایک نشیت سمیابت ہی میں سبھی اس تر کے چناؤ سمپن کرائی جا سکیں گے تو یعنی کہ موڈی کیبینیٹ نے ایک دیش ایک چناؤ کے پرستاؤ کو منظوری دے دی ہے اب آگے اس پرستاؤ کو سنسد میں پیش کیا جائے گا سب کی سہمتی سے پاس کروایا جائے ایسا کہا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار کے لیے یہ پرستاؤ ایک دو دھاری تلبار ساویت ہو سکتا ہے ایک اور اگر یہ لاغو ہوتا ہے تو بی جے پی کو راستریہ مددوں اور پردھان منطری موڈی کی لوگ پریعتہ کا فائدہ مل سکتا ہے دوسری اور راجیوں میں شیطریہ مددوں اور اسثانیہ نیتاؤں کی پکڑ کمزور ہو سکتی ہے جس سے بی جے پی کو چناؤتیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بتا دیں کہ ابھی تک دیش میں ویدھان سبہ اور لوگ سبہ چناؤ الگ لگ سمیہ پر ہوتے ہیں لیکن اس بل کے آنے کے بعد سبھی چناؤ ایک ساتھ ہو پائیں گے جس سے دیش کو کافی فائدہ بھی ہوگا ستروں کے مطابق NDA کو بھروسہ ہے کہ سدھار کو لے کر سبھی دلوں کا سمرتھن ملے گا خاص کر اس کے ساتھ ہی بھی اس بل کو پاس کرانے میں NDA کے ساتھ رہیں گے لیکن ویپکش کے کچھ دل اس بل کے ویرود میں کھڑے ہو گئے ہیں جو بل پاس ہونے میں تھوڑی مشکل نہ کھڑی کر سکتے ہیں بتانے پورو راسترپتی رامنات کوویند کے اگوائی میں بنی سمیتی نے 62 راجنیتک پارٹیوں سے سمپرک کیا تھا 62 میں سے 32 پارٹیوں نے ایک دیش ایک چناؤ کا سمرتھن کیا تھا 15 پارٹیاں ایک دیش ایک چناؤ قانون کے ویرود میں تھیں اس قانون کا ویرود کرنے والی یہ 15 ایسی پارٹیاں تھیں جنہوں نے اس بل پر کوئی جواب نہیں دیا جس میں کانگریز سپاہ عام آدمی پارٹی سی پی ایم بی ایس پی سمیت 15 دل شامل ہیں جو کھل کر اس بل کا ویرود کر رہے ہیں وہیں انڈیا کی بات کریں تو بی جے پی کا علاوہ چندر بابو نائیڈو کی تی ڈی پی اور نتیش کی جی ڈی او چراغ پاسوان کی لجے پی اور بڑی پارٹیاں ہیں جی ڈی او لجے پی تو ایک دیش ایک چناؤ کے لیے راضی ہے جبکہ تی ڈی پی نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا ہے جی ڈی او اور لجے پی نے یہ کہتے ہوئے سمرتھن کیا ہے کہ اس بل سے سمیہ اور پیسے کی وچت ہو سکے گی بتا دیں کہ پی ایم موڈی کے تیسرے کاریکال کے سو دن کے ایجنڈے میں یہ سب سے اہم ہے لال کلے کے بھاشر سے اس بار پی ایم موڈی نے صاف شبدوں میں کہا تھا ون نیشن ون الیکشن اس دیش کے لیے بہت ضروری ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کا مددہ لوگ سبح چناؤ میں بی جے پی نے گھوشنا پتر میں پرمک وعدوں میں ایک رہا ہے جسے پورا کرنے کی قوائد شروع ہو گئی ہے اب سرکار آگے کیا قدم اٹھائے گی یہ بھی بتاتے ہیں دراصل ایک دیش ایک چناؤ کے لیے سب سے پہلے سرکار کو بل لانا ہوگا یہ بل تب ہی پاس ہوگا جب سرکار کو اس پر دو تہائی سدستیوں کا سمرتھن ملے گا یعنی کہ لوگ سبح میں اس بل کو پاس کرانے کے لیے کم سے کم 362 اور راجی سبح کے لیے 163 سدستیوں کا سمرتھن ضروری ہوگا سنست کے پاس ہونے کے بعد اس بل کو کم سے کم 15 راجیوں کی ویدھان سبح کا انمودھن بھی ضروری ہوگا یعنی کہ 15 راج ویدھان سبح میں اس بل کو پاس کرانا ضروری ہے اس کے بعد راسترپتی کے ہستاکشر کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا کیا ہے ون نیشن ون الیکشن آئیے سمجھتے ہیں سبھی راجیوں کی ویدھان سبح چناؤ اور لوگ سبح چناؤ ایک ساتھ کرائی جائیں ایک چناؤی بوت میں دو مشینیں ہو اور ووٹر ایک مشین میں سانست چنیں دوسرے میں ویدھائیک گیارہ گھنٹی کی ووٹنگ میں پردھان منطری بھی تیہ ہو جائے گا اور سارے مکہ منطری بھی دراصل جب آزادی کے بعد دیش میں پہلی بار 1951 سے 52 میں چناؤ ہوئے تھے تب لوگ سبح چناؤ اور سبھی راجیوں میں ویدھان سبح چناؤ ایک ساتھ کرائی گئے تھے اس کے بعد تین اور ٹرمز 1957 1962 اور 1967 میں یہی کرم رہا ایک اپواد کے بعد جب 1969 میں کیریل کی تتکالین نمبودری پاد سرکار کو برخواست کر دیا گیا اور راج میں راشترپتی شاسن بھنگ ہوا 1967 میں ہوئے چناؤ کے بعد 1968 اور 1969 میں کچھ راجیوں کی ویدھان سبحائیں بھنگ کر دی گئیں اور آخر میں سال 1970 میں لوگ سبح بھی بھنگ ہو گئی یہاں سے چناؤ الگ الگ ہونے لگے اس کے ساتھ ہی کئی موقعوں پر کئی راجیوں میں راشترپتی شاسن لگے ہندوستان ٹائمز میں چھپی ایک ریپورٹ کے مطابق سال 1966 سے لے کر 1977 کے بیچ دیش میں کل 39 بار راشترپتی شاسن لگایا گیا مانی چناؤ کا کرم ٹوٹ گیا اور تب سے لوگ سبح اور ویدھان سبح چناؤ جو دو الگ الگ پٹریوں پر ایک گتی سے چلنے والی ٹرینوں کی مانند تھے آگے پیچھے ہو گئے اب جانیے کہ کیوں ہونے چاہیے ایک ساتھ چناؤ جو اس دھارہ کے پکش میں ان کا بیسک ترکیہ ہے کہ خرچ کم ہوگا سویدہ ہوگی اور کام میں بادہ نہیں ہوگی دیش میں جب بھی جہاں بھی چناؤ ہوتے ہیں تب ایک آدرش آچار سہیتہ لگو کی جاتی ہے مطلب چناؤ کی عدیسوچنا جاری ہونے کے بعد سرکار کسی پروجیکٹ کی گھوشنا نہیں کر سکتی نئی سکیمیں نہیں شروع کر سکتی کوئی ویتی منظوری یا نئی نیوکتی کئی یوجناؤں کو لاغو کرنے میں سمجھ سے آتی ہے مانے سیدھی سیدھے وکاس کارے پرابھاویت ہوتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دیش میں ایک ہی بار میں لوگ سبح اور ویدھان سبح چناؤ ہو جائیں تو آدرش آچار سہیتہ کچھ ہی سمجھ تک لاغو رہے گی اس کے بعد دھڑلے سے وکاس ہی وکاس ہوگا ایسا کہا جاتا ہے پھر دیش میں چناؤ کی دوران شکشکوں اور سرکاری ملازموں کی سیوائیں لی جاتی ہیں بھاری سنکھیا میں پولیس اور سرکشہ بلوں کی تیناتی ہوتی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اگر سبھی چناؤ ساتھ ہوں گے تو سرکاری ملازموں اور سرکشہ بلوں کو بار بار چناؤی ڈیوٹی پر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کا سمجھ بچے گا وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے کر پائیں گے بھارت میں چناؤ ہوتے ہیں تو دنیا کا میڈیا بھی اس میں بزی رہتا ہے ڈانس آف ڈیموکریسی ٹائپ ہیڈنگ چلتی ہے مگر اس نرطے میں خرش بہت آتا ہے پچھلے کچھ سالوں میں چناؤ کرانا اور مہنگا ہی ہوا ہے سینٹر فار میڈیا اسٹڈیز کی ایک ریپورٹ کے مطابق نائنٹین ففٹی ون ففٹی ٹو میں بھارت کے پہلے چناؤ کے دوران کل سکسٹی ایٹھ چرڑ ہوئے تھے اور لاغت آئی تھی ساڑھے دس کروڑ روپائی دوہزار انیس میں یہی لاغت بڑھ کر پچاس ہزار کروڑ پہنچ گئی اور دوہزار چوبیس کے لیے اسی ریپورٹ میں ون پوائنٹ تھری فائیو لاکھ کروڑ کا انمان بتایا گیا ہے اس کے علاوہ پرتیمتداتہ خرچہ بھی بڑا ہے جو نائنٹین ففٹی ون میں پرتیمتداتہ چھ پیسے تھا دوہزار چودہ میں فارٹی سکس روپے ہو گیا ہے ایک دیش ایک چناؤ کے پکشکار کہتے ہیں کہ جتنی بار چناؤ ہوتا ہے دیشواسیوں کا اتنا ہی پیسہ زائع ہوتا ہے سرکاری خزانے پر آرثک بوجھ بڑھتا ہے اسی لئے ایک بار میں چناؤ ہو جائیں تو ایک ہی بار خرچہ ہوگا اس پرستاؤ کے ویرودیوں کی دلیل ہے کہ ایک ساتھ چناؤ کروانے سے دیش کے سنگی دھانچے پر سیدھا اثر پڑے گا شیطری مدی نظر انداز ہو جائیں گے اور جنتہ کے پرتی جواب دے ہی پر خطرہ ہوگا بھارت میں ساتھ راستری پارٹیاں اور پچاس سے زیادہ شیطری پارٹیاں ہیں چناؤی ٹرینڈز کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ جنتہ عام چناؤ اور ویدان سبح چناؤ میں الگ الگ مانگو الگ الگ ایجنڈے کے لیے ووٹ کرتی ہے راستر کے مدے الگ ہیں راجی کے الگ ہر راجی کے بھی الگ عام چناؤوں کے دوران ویدیش نیتی آئیکر یا راستری سرکشا کی چرچہ ہوتی ہے جبکہ لوکل باڈیز اور پردیش کے چناؤوں کے دوران پانی سڑکوں اور ایسی سو ویدھاؤں سے جڑے مدے ایجنڈے پر حاوی رہتے ہیں اسی کا حوالہ دیتے ہوئے ویپکشی دل راستری مددوں پر کیندرت ہو جائے گا راستری پارٹیاں بھر بھر کے ڈبل انجن والی سرکار کا حوالہ دیں گی اور اسے شیطری پارٹیوں کے ووٹر بٹیں گی راجی سرکاروں کی سوائیتتہ پر اثر پڑے گا سیدھے سیدھے کیندر سرکار میں جو بھی پرمک پارٹی ہوگی ایک نیتیقت فیصلے کی آرڈ میں اسے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے سمیہ سمیہ پر چناؤں ہوتے رہنے کی وجہ سے جن پرتی ندیوں کو لگاتا جواب دے بنے رہنا پڑتا ہے کوئی بھی پارٹی یا نیتا ایک چناؤں جیتنے کے بعد نرنکش ہو کر کام نہیں کر سکتا چناؤں نکالنا ہے تو بس پرچار سے تو چلے گا نہیں اس کے لیے کام بھی کروانا پڑے گا لیکن اگر ایک ہی پارٹی کو پربتو مل جائے یا ایک نیتا کو یہ بھروسہ ہو جائے کہ وہ نہیں تو کون اس سے نرنکشتہ کی آشنگ کا بڑھ جائے گی ایک دیش ایک چناؤں کے انیک پریاس ہو چکے ہیں سال انیس سو تیراسی میں پہلی بار کنڈری چناؤں آئیوگ نے ایک ساتھ چناؤں کرانے کا سجھاؤ دیا کارڑ وہی خرچ اور سووی تھا حالانکہ تب یہ ریپورٹ تھنڈے بستے میں چلے گئی اس کے بعد دوہزار پندرہ میں سنسدی استھائی سمیتی نے بھی اپنی سیونٹی نائنٹھ ریپورٹ میں لکھا کہ چناؤ ساتھ کرائیں تو خرچ بہت کم کیا جا سکے گا پھر دوہزار سترہ میں نیتی آئیوگ نے اپنے پرچے انیلیسس آف سیملٹینیس الیکشنز دا وارٹ وائی اینڈ ہاؤ میں بھی بار بار ہو رہے چناؤں کے بارے میں انہی دو سوچ کانکوں پر بات کی تھی پھر دوہزار اٹھارہ میں لاؤ کمیشن نے ایک ڈرافٹ ریپورٹ چھاپی سپریم کورٹ کے پورو جسٹس بی ایس چوہان کی ادھیکشرتہ والی کمیشن نے بھی مانا کہ ساتھ چناؤ کرنے سے پیسوں کی بچت ہوگی سرکشہ بلوں اور پشاسنک عملوں پر سے بوجھ کم ہوگا انہوں نے موجودہ سمویدھانک دھانچے کے ساتھ ایک ساتھ چناؤ نہیں کرائی جا سکتے ہیں اوچھ سنشودھن کرنے ہوگی لیکن ساتھ چناؤ کرانی کے انوشنسہ کرنے کے پہلے راجنیدک پارٹیوں اور تمام سٹیک ہولڈرز سے سمواد کرنا ہوگا سال دوہزار بائس میں لاؤ کمیشن نے بھی دوہزار اٹھارہ اس ڈرافٹ ریپورٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ ایک ساتھ چناؤ کرانا ہر طریقے سے آدرش ہے مطلب بات صاف ہے کہ سبھی کمیشن اور کمیٹیوں نے کہا ہے کہ ایسا کیا جانا چاہیے ناریندر مودی سرکار نے وشیش سطر میں ون نیشن ون الیکشن کا پرستاؤ پیش کیا اس کے بعد ستمبہ دوہزار تیز میں ایک کمیشن کا گھٹن کیا گیا آٹھ سدسی کمیٹی اور ادھیکش پورو راسترپتی رامنات کوویند اس پینل میں گرہ منتری عمید شاہ گلاب نبی آزاد فیننس کمیشن کے پورو چیئرمین اینکے سنگ اور پورو چیف ویزلینس کمیشنر سنجک اٹھا رہی تھے اس سال کے مارچ میں ایک سو کیانوے دنوں کی ریسرچ کے بعد کوویند پینل نے اٹھارہ ہزار چھہ سو چھبیس پنوں کی ریپورٹ جمع کی ریپورٹس کے مطابق انہوں نے سال دوہزار چناؤ کرانے کی سفارش کی تھی اس کے لیے سمویدھان کے انتیم پانچ انوچھے دوں میں سنشودھن کی سفارش کی ہے اس میں لوگ سبھا ویدھان سبھا اور لوکل لیول چناؤ کے لیے ایک ووٹر لسٹ رکھنے کی بات بھی سامنے آئی ہے وہیں ایک چناؤ کے لیے سمویدھان میں سنشودھن کی سفارش کی بھی سمبھاونا ہے دوسری اور یہ بھی سمبھاو ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کا پرستاؤ موڈی سرکار کے لیے اُلٹا ثابت ہو جائے بھارتی راج نیتی میں راجی چناؤوں کا چریت اور پریڈام راستری چناؤوں سے کافی بھند ہوتے ہیں شیطری مددوں جاتی کا سمی کرنوں اور ستھانی نیتاؤں کا چناؤوں پر گہرا پربھاؤ ہوتا ہے اگر چناؤ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو راجیوں میں بی جے پی کو کٹھن چناؤتیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص کر ان راجیوں میں جہاں پارٹی کی پکڑ کمزور ہے یا شیطری دلوں کا دب دبا ہے اس کے ارابہ اگر لوگ سبھا اور راجی چناؤ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو جنیتہ کی سامنے بہت سارے مددے ہوں گے جن میں سے کئی مددے آپس میں میل نہیں کھا سکتے اداہرر کے لیے ایک راجی کے متداد اپنے راجی کے وکاس اور سرکار کے پردارشن کے آدھار پر ووٹ کر سکتے ہیں جبکہ لوگ سبھا چناؤ میں راستری سرکشہ آرثک وکاس اور ودیش نیتی جیسے بڑے مددے ہاوی رہ سکتے ہیں ایسے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ موڈی سرکار کو ہر اس طرح پر سفلتا ملے گی لیکن فلحال اب وپکش باکھ لائے یا چلائے ہونے والا کچھ نہیں ہے کیونکہ موڈی سرکار بہمت میں ہے سادوی بھی ان کے ساتھ کھڑی نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں وپکش اس بل پر اگر سازش رچنے کی کوشش کرے گا سنسد میں پیسوں کی تمام چیزوں کی بچت ہوگی تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ پر اپنی رائے ضرور بتائیے گا ساتھی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے